موسیقی اسلام علیکم جی تو ناظرین فلم برکھا کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہے پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے بادل ڈاکٹر کے گھر میں رہ کر صحت یاب ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک دن اسے ساتھ والے کمرے سے پانی ماننے کی آواز آتی ہے جب بادل وہاں پانی لے کر جاتا ہے تو وہاں پر وہ ڈاکٹر کی بیوی جگنوں کو وہاں پاتا ہے اس کے آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں ادھر ساون کو جیوتشی سے پتا چلتا ہے کہ برکھا کی شادی ڈاکٹر سے ہونے والی ہے وہ برکھا کے گھر جاتا ہے جہاں اس کی ماں برکھا کو اندر بند کر دیتی ہے ساون کھڑکی توڑ کر اسے باہر نکالنے لگتا ہے مگر برکھا کی ماں کے برا بھلا کہنے پر اور تانے دینے پر وہ ڈاکٹر سے لڑنے چلا جاتا ہے ادھر ڈاکٹر بادل سے اپنی اور برکھا کی شادی کی بات کرتا ہے جس پر بادل صاف انکار کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں ڈاکٹر بادل کو اپنے بندوں کے ذریعے بان دیتا ہے اسی دوران ساون وہاں آ جاتا ہے اور سوتے ہوئے ڈاکٹر کے بازو پر چوری سے وار کرتا ہے اس کے بعد ساون جگنو اور بادل کو ازاد کرواتا ہے جگنو بادل کے پاگل باپ کو کھولتی ہے لیکن اسی دوران ڈاکٹر وہاں پسٹول لے کر آ جاتا ہے ساون بادل کو بچاتے ہوئے گولی کا نشانہ بن جاتا ہے برکہ کا پاگل باپ ڈاکٹر کو گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے بادل جگنو کے سمجھانے پر برکہ اور ساون کی شادی پر رضا مند ہو جاتا ہے اور یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے فلم کی کہانی انتہائی سادہ تھی مگر اس دور کے حساب سے بہترین تھی نام برکہ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلم بھی پھیرے لارے اور دو آنسو کی طرح عورت کی زندگی کے نشب و فراز پر مبنی تھی اس فلم کے کرداروں کے ناموں سے اور سٹوری سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس دور میں مشیر کازمی اور شیخ حسن کی کردار نگاری پر ہندوانا رنگ غالب تھا جو برکہ ساون اور بادل کے ناموں سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس فلم میں شادی کے لیے مہورت کا لفظ استعمال کیا گیا جو ہمارے یہاں ہندو برادری میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں مسننفین تقسیم ہن سے پہلے بھی فلم کے لکھاری رہے وجہ جو بھی ہو فلم انتہائی خوبصورت تھی سبیحہ خانم اور مسود کی جوڑی شاندار رہی سلطان خوسٹ کی اداکاری لا جواب رہی شیخ حسن بادل کے کردار میں خوب رہے سندباد ایک اچھے ولن کے طور پر سامنے آئے اور فلم کے گانے انتہائی لا جواب تھے کل ملا کے اس دور کے حساب سے یہ فلم ایک مکمل انٹرٹینمنٹ تھی اس فلم کے گانوں کی شاعری میں مشیر کازمی اور علامہ لطیف انور کا نام واضح نظر آتا ہے جبکہ اس کے موسیقار کے طور پر پہلی بار ایک نیا نام تفیل فاروقی کی شکل میں نظر آتا ہے اس فلم کے گلوکاروں میں منور سلطانہ، پکھراج پپو، زہدہ پروین اور علی بخش زہور کے نام شامل تھے اس فلم میں کل دس گانے شامل کیے گئے جن میں منور سلطانہ کے آ پھیلی ہوئی ہے چاندنی، ناچ رہی ہے راگنی دل نے تجھے پیار کیا، یاد بار بار کیا دل نے تجھے پیار کیا، دل نے تجھے پیار کیا، یاد بار بار کیا ہاں پھنے تمام رات دے رہیم شبار کیا آجارے، آجارے بلم آجارے ہائے ہائے رے بادلو، رم جم برس برس کے ہو سامریہ ہو، کالی بدریہ چھائی رے سامریہ اجڑ گئی رے میرے من کی دنیا آجا ساتھی بچپن کے یہ چاند تارے، جھوٹے سہارے، کس نے بکھیرے؟ یہ چاند تارے، جھوٹے سہارے، جھوٹے سہارے، یہ چاند تارے ہو زہدہ پروین کا ہم دونوں کو تقدیر نے لوٹا، راہی اور راہی پکھراج پپو اور زہدہ پروین کا ہائے جوانی آگئی، کمر موری بل کھا گئے منور سلطانہ اور علی بخش ظہور کا ایک دنیا بسی، بس کے اجڑی، ایک بن کے سہارا ٹوٹ گئے تُو ساز بجاتا جا آواز میں پیار کے بھر کے رنگ تُو ساز بجاتا جا آواز میں پیار کے بھر کے رنگ میرے سنگ جاتا جا آنکھوں میں سنگ جاتا جا یہ فلم ہی سابقہ فلم آواز کی طرح تیرہ جون انیس سو تریپن بروز ہفتہ اید الفطر کے موقع پر نمائش کے لیے لاہور اور کراچی کے سینما گھروں میں پیش کی گئی اس فلم کے ڈیبیو فنکاروں میں سلطان خوسٹ کا نام شامل ہے لیکن یہ بات ماننا مشکل ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے سال انیس سو اکاون کی فلم چانوے میں بتا چکے ہیں کہ سلطان خوسٹ نے اس میں بھی اداکاری کی تھی اور اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا اگر آپ نے ہمارا وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا تو اوپر دیئے گئے آئیکن پر کلک کر کے ضرور دیکھیں تو یہ تھا فلم برکھا کا ریویو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ